السلام علیکم دوستو پوائنٹ شرٹیو میں خوش آمدید دوستو حال ہی میں وزیراعظم پر تنقید کرنے والے سوشل میڈیا کے معروف مذہبی سکولر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ان پر کیا الزامات آئیت کیے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں پنجاب پولیس نے مشہور مذہبی سکولر انجینئر محمد علی مرزا کو اشتیال انگیزی پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر میں جن الزامات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں لوگوں کو علماء کے خلاف اقسانہ اور فرقہ واریت کو بھڑکانا شامل ہے تاہم ان کے نمائندوں تک پہنچنے کی کوششیں کی گئیں جواب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں تاکہ ان سے ساری کہانی اور گرفتاری کے پیچھے کا احوال جانا جا سکے منجاب پولیس نے اشتیال انگیز تقریر کرنے پر معروف سکولر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا انہوں نے زیادہ نوجوانوں سے اپیل کی ہے جو اسلام کے نام پر فرقہ واریت سے تنگ آ جو گئے ان کے مطابق کوئی فرقہ مکمل طور پر غلط نہیں ہے اور اسی وقت بلکل بھی درست نہیں ہے واضح رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے حال ہی میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے مولانا تاریخ جمیل اور وزیراعظم کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات کی تصویر سامنے آنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب وزیراعظم سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے